ادھر میٹا کے سومت والے انسٹنٹ میسٹنگ ایپ واتس اپ اپنی یوزرز کے لیے فیچرز میں لگاتار نئے نئے اپڈیٹس لا رہا ہے اب واتس اپ نے ایک اور شاندار فیچر نکالا ہے جس کے ذریعے اس فیچر کے مدد سے یوزرز ایک ہی واتس اپ اکاؤنٹ کو چار ڈیوائسز پر آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں پیشک ریپورٹ واتس اپ کا نیا فیچر یعنی اس بار کیا ہے ایسا خاص نئے فیچر سے کیسے ہوگا آپ کو فائدہ دنیا بھر میں میسٹنگ ایپ واتس اپ کے کروڑو یوزرز ہے اور اگر آپ کے پاس بھی ایک سے زیادہ فون ہے اور میسٹنگ بھیجنے کے لیے آپ بھی اس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور تو اور اگر آپ کو بھی یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کاش آپ اپنا واتس اپ اکاؤنٹ اپنے دوسرے فون پر بھی چلا پائیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ میٹا کے سوامیت والے میسٹنگ پلیٹ فارم واتس اپ نے اپنے گرہکوں کو کئی سوویدھائیں اپلکت کراتی ہے اس کے ساتھ ہی پلیٹ فارم سمیں سمیں پر نئے نئے فیچرز کی بھی گھوشنا کرتی رہتی ہے اسے بیچ واتس اپ نے یوزرز کو ایک اور بڑا تحفہ دیا ہے کمپنی نے خوشنا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یوزرز اب ایک ساتھ چار موبائل فون میں اپنا واتس اپ اکاؤنٹ لاغن کر سکتے ہیں دراصل کمپنی نے نئے فیچر رول آؤٹ کیا ہے اس کے تحت یوزرز اپنے ایک ہی اکاؤنٹ کو چار الگ الگ دیوائسز میں لاغن کر سکتا ہے واتس اپ کی پیرنٹ کمپنی میٹا کے سی ای او مارک زکربلز نے خود اس نئے فیچر کی جانکاری دی انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے یوزرز کو اس کا اپ ڈیٹ دیا مارک زکربلز نے پوسٹ میں لکھا کی آج سے آپ ایک ہی واتس اپ اکاؤنٹ کو ادھکتم چار فون میں لاغن کر سکتے ہیں اس سے پہلے واتس اپ کے اس فیچر کو بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے جاری کیا گیا تھا اب اسے یوزرز کے لیے لاؤنچ کر دیا گیا ہے ویسے تو آپ واتس اپ ویب کی مدد سے ایک ہی اکاؤنٹ کو فون اور دیکسٹاپ دونوں میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اب یہ فیچر فون کے لیے بھی ملے گا کمپنی کے مطاوک واتس اپ کا یہ فیچر کچھ ہفتوں میں سبھی یوزرز تک پہنچ جائے گا کچھ دیروں پہلے ہی اس فیچر کو واتس اپ بیٹا یوزرز کے لیے ریلیس کیا گیا تھا ویسے یہ فیچر ان لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے جو لوگ ایک سے زیادہ فون رکھتے ہیں اور ایک ہی واتس اپ اکاؤنٹ اپنے دوسرے ڈیوائز پر بھی چلانا چاہتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں واتس اپ کے اس نئے فیچر کے بارے میں نئے فیچر میں آپ کسی بھی واتس اپ اکاؤنٹ کو ایک ساتھ چار ڈیوائز پر لگن کر سکیں گے یہ سبھی ڈیوائزز انڈیپینڈنٹ روپ سے کام کریں گے پرائیمری ڈیوائز پر نیٹ ورک نہیں ہونے پر بھی انہے سیکنڈری ڈیوائز پر واتس اپ چلا سکیں گے یوزرز میسج ریسیف کرنے سے لے کر میسج بھی سکیں گے یوزرز کے پرائیمری ڈیوائز پر ایکاؤنٹ لمبے سمیں تک انیکٹیو رہنے پر انہے ڈیوائز سے ایکاؤنٹ اپنے آپ ہی لوگ آؤٹ ہو جائے گا واتس اپ یوزر اگر پرائیمری ڈیوائز کے ساتھ انہے ڈیوائز پر لگن کرنا چاہتا ہے تو سیکنڈری یعنی دوسری ڈیوائز کے واتس اپ اپلیکیشن میں جا کر پر فون نمبر درج کرنا ہوگا اس کے بعد پرائیمری ڈیوائز پر اوٹی پی آئے گا جسے درج کرنے کے بعد آپ دوسری ڈیوائز پر بھی لوگ ان ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو فون میں واتس اپ کھولنا پڑے گا اس کے بعد مور میں جا کر لنک ڈیوائز اپشن پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو اپنے پرائیمری ڈیوائز پر ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد دوسری ڈیوائز پر دیکھ رہے کیو آئے کوٹ کو اپنے پرائیمری ڈیوائز پر سکین کریں واتس اپ کو سال 2009 میں لانچ کیا گیا تھا جسے 2014 میں فیس بک نے واتس اپ کو 19 بلین ڈالرز میں خریدا تھا بھارت میں واتس اپ کے قریب 48.9 کروڑ یوزرز ہیں اور اس دنیا میں اس کے 200 کروڑ سے بھی زیادہ یوزرز ہیں فلال یوزرز واتس اپ کو کیول ایک ہی فون میں چلا سکتے ہیں اگر کوئی بھی یوزر کسی دوسرے فون میں واتس اپ ایکٹیو کرنا چاہتا ہے تو پہلے والے فون سے وہ آٹومیٹکلی ڈیاکٹیو ہو جاتا ہے لیکن ملٹی ڈیوائز سپورٹ فیچر کے لانچنگ کے بعد یہ سمسیاں ختم ہو جائے گی نئے فیچر میں یہ زودہ دی گئی ہے کہ یوزرز کو ایک فون سے دوسرے فون میں واتس اپ لاغن کرنے کے لیے پہلے والے سے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہوگا